موسیقی حکومت کے خلاف تحریک اپوزیشن میں پھوٹ پڑ گئی اہم سیاسی جماعتوں کا مولانا فضل الرحمن کے ملین مارچ میں شرکت سے انکار کر لیا سیاسی جماعتوں نے پچیس جولائی کو پشاور میں ملین مارچ کے نام پر مولانا فضل الرحمن کے جلسے میں شرکت کرنے سے معذرت کر لیا جس کے باعث ایک ہی دن پشاور میں دو جلسے منکت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دن گہرہ بجے موٹروے کے قریب اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ یوم سیاہ کے سلسلے میں منکت ہوگا جس سے شہباز شریف کے بھی خطاب کا امکان ہے تاہم ان کی ادم شرکت کی صورت میں احسن اقبال اور خواجہ آصف مذکورہ جلسے سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، فررت اللہ بابر اور رضا ربانی جلسے میں شرکت کریں گے جبکہ مولانا فضل الرحمن ملین مارچ کے سلسلے میں اپنا الگ جلسہ سوپہر تین بجے رنگ روڈ پر منکت کریں گے مولانا فضل الرحمن نے اس بارے میں بتایا کہ ایک ہی دن میں دو الگ جلسے منکت کرنا امتہائی مشکل اور سخت ترین فیضہ ہے تاہم یہ فیضہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اپوزیشن میں شامل جماعتوں کے قائدین نے ملین مارچ کے نام پر منکت ہونے والے جلسے میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پہلی مرتبہ پاکستانی حکومت فوج اور امریکہ ایک پیچ پر ہے عمران خان نے کہا کہ ملک کے حالات بدلنے کے لیے حکومت میں آنا بہت ضروری تھا جس کے لیے میں نے بہت جد و جہد کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے ہمارا ملک بینک رپت ہو چکا ہے قرض اتارنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے حکمرانوں نے عوام کا پیسہ چوری کر کے بیرون ملک منتقل کیا منی لانڈرنگ بڑے پیمانے پر کی گئی انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے آپ کو امریکہ سے تعلقات رکھنے ہی پڑتے ہیں چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں شریف اور بھٹو خاندان سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ مافیاز ہیں ان جماعتوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مافیا قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاک بھارت تعلقات میں بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے جس کو حل کرنا ناگوزیر ہو چکا ہے نائن الیون کے بعد پرویز مشرف کی پولیسی کو تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے دربیت یا اختم جاہدین کے خلاف پاک فوج کو ہی لڑانا سب سے بڑی ہماکت تھی جس نے پاکستان کو بھاری نقصان پنچایا انہوں نے کہا کہ پاکستان، امریکہ اور افغانستان کے علاوہ کوئی بھی ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے مسئلہ کشمیر کا حل صرف کشمیریوں کی رائے ہے جو وہ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے امریکہ سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں پہلی مرتبہ پاکستانی حکومت، فوج اور امریکہ ایک پیچ پر ہے ملاقات میں وزیراعظم امران خان کی باڈی لینگویج قابل تاریخ کی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکمران پرچی لے کر امریکی قیادت سے بات کرتے ہیں تاہم امران خان نے بغیر کسی پرچی کے امریکی صدر سے ملاقات کی نہ خصوصی تیارے میں لاو لشکر، نہ لاکھوں کا سوٹ پہنا نہ قوم کو کروڑوں کا ٹیکہ لگایا نہ پرچی ہے اور نہ جی جو کا ہوا اثر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے قیمت پنجاب ایپ مطارف کروائی ہے قیمت پنجاب ایپ میں اردو اور اگریزی دونوں فیچرز کی سہولت موجود ہے ایپ میں سبزیوں، پھلوں اور پولٹری کی حکومت کی جانب سے تیش شدہ نرخوں کی ریٹ لیفٹ موجود ہے قیمت ایپ میں موجود شکایات کی آپشن بھی ہے جس میں اشیہ مہنگے ہونے کی صورت میں دکاندار کے خلاف شکایت بھی درج کی جا سکتی ہے دکاندار کی جانب سے خود ساختہ بڑھائے گئے ریٹ کی شکایت ایپ میں درج کی جا سکے گی جس کے بعد حکومت دکاندار کے خلاف ایکشن لے گی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو غیر مشروط حمایت دینے کا اعلان کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے رویے کے باوجود ہمیں وسیط اور قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا ہر ایک کو دنیا کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے ضروری ہوا تو بایاری تنقید بھی کروں گا مگر پاکستان کے لیے ہمیشہ حمایت کروں گا مجھے وزیر اعظم کے بیرون ملک رویے اور خصوصی طور پر امریکہ میں جلسے پر بھی اعتراض ہے عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان بننے کی بجائے پی ٹی آئی چیئرمن کے طور پر خود کو پیش کیا ادھر اے این ایف حکام نے منشات برامدگی کے الزام میں گرفتار رانہ سناؤلہ کے خلاف چالان عطالت میں داخل کرا دیا ہے اے این ایف نے رانہ سناؤلہ کو تفشیش میں ایک قصور وار قرار دیا ہے اے این ایف نے رانہ سناؤلہ سے تفشیش مکمل کر لی ہے دو سو صفات پر مشتمل چالان میں رانہ سناؤلہ سمیت دیگر پانچ ملزموں کو بھی نامزد کیا گیا ہے چالان جمع ہونے کے بعد منشات برامدگی کیس کے الزام میں ٹرائل کا بھی بقاعدہ آغاز ہو جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ سے واپسی پر افغان طالبان سے ملاقات کا اعلام عمران خان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ افغان طالبان آئندہ انتخابات میں حصہ لیں پاکستان پورے خطے کی خوشحالی اور ترقی چاہتا ہے ایران سے تنازات کا فوجی حل تلاش کرنے سے گریز کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جنگ دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے ہم امریکہ ایران تنازے کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں راہل گاندی کا کہنا ہے کہ مودی نے مستع کشمیر کی سالسی کی بات کر کے ملک کو دھوکا دیا ہے اور وزیر اعظم مودی کو اس کا جواب دینا ہوگا مودی سرکار وضاحتیں پیش کر رہی ہے اور امریکی صدر کے بیان اور سالس بننے کی پیشکش کو مسترد کر دیا لیکن اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے وضاحتی بیان کا مطالبہ کر دیا راہل گاندی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اگر مودی نے ایسا کچھ کیا ہے تو ملک کو دھوکا دیا ہے اور ایک کمزور وزارت خارجہ کی تردید سے کام نہیں چلے گا بلکہ خود وزیر اعظم مودی کو اس کا جواب دینا ہوگا برطانیہ کے نو منتخف وزیر اعظم بورس جانسن کے اباؤ اجداد نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ان کے پردادہ سلطنت عثمانے کی اہم شخصیات میں شامل تھے بورس جانسن کے پردادہ کا نام علی کمال تھا اور وہ ایک صحافی اور سیاستدان تھے موسیقی 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 موسیقی